بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی دنیا کے کسی بیسے میں ہے میری طرف سے ان سب کو اسلام علیکم آج میں آپ سب کے سامنے ایک پاکستانی اور سیس پاکستانی کی ایک ایسی داستان ایک ایسی دلخراش کہانی ایک ایسا واقعہ ایک ایسی داستان سنانے لگاؤں کہ جیسے سن کر آپ لوگ یقینا پریشان ہوں گے مجھے یہ یقینا میری یہ سوچ ہے کہ یہ بات سنانی نہیں چاہیے لیکن چونکہ ہم پاکستانی معاشرتی اخلاقی طور پر اتنی گراہوٹ کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور میرا سنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ سب دوستوں کے پتہ چلے اور آپ اپنے اردگرد کے محول پر نظر رکھیں اور جہاں بھی ایسے واقعات ہوں ان میں بہتری کے لیے آپ اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں اور دوسرا یہ جو اوگرسیز پاکستانی ہیں جنہیں ہماری حکومتیں ہمارے سیاستدان سونے کی چڑیا سمجھتے ہیں ریڑ کی اڈی کہتے ہیں ان سے فوائد آصل کرتے ہیں ان تک یہ آواز پہنچ سکے ہم سب کی کسی نہ کسی حوالے سے شاید میری پہنچ جائے شاید مجھے سننے والے کسی شخص کی آواز ان تک پہنچ جائے اور انہیں پتا چلے کہ یہ اوگرسیز پاکستانی کیسے ہیں وہ صرف چند بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں انہیں وہ جانتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں وہ پاکستان جاتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ان کے ذہن میں وہی اوگرسیز کا خاکہ موجود ہے کہ شاید یہ دنیا میں کسی جنت میں رہ رہے ہیں اور انہیں دھکھ پریشانی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے میں بات کروں گا آج آپ سے محمد عاصد بلد ساجد محمود چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی گجرہ والا سے علی پر روڈ پہ چیما کلاس کے چیما ایک گھوہ ہے اس سے اس کا تعلق تھا اپنی رہائش کوئی نہیں تھی کسی کے ڈیرے پر وہ رہتے تھے گجرہ والا میں جس ڈیرے پر رہتے تھے ان کی جو والد اس محمد عاصف کے جو والد ہیں ان منجی بغیرہ کا کام کرتے تھے بینیں سلائی کا کام کرتی تھی ایک بین ان کی شادی شدہ ہے اور پانچ کماری بینیں کچھ پیسے کر کے تو آج چند سال قبل جب شام والا ایشو بنا تو یونان کے بارڈر اوپن ہوئے تو اس دوران والدین نے بینوں نے اور اس محمد عاصف نے ایک اچھے مستقبل کے خواب سجائے کہ شاید ہم بھی پاکستان میں اپنا گھر بنا سکے ہیں میں بھی اپنی بینوں کی شادی کر سکوں وہ یہ ساری چیزیں سوچ کر کچھ کرز لیا کچھ جس زمیندار کے پاس رہتے تھے اس نے باقی عزیز و عقارب نے مدد کی اور وہ ڈنکی لگا کر ڈنکی مینز کے ایران ایران سے ترکی ترکی سے یونان وہ پہنچ گیا چونکہ غریبی اس نے اپنے گھر میں دیکھ لی تھی مقصد مشن اس کا بالکل واضح تھا وہ بہت جلد کچھ کرنا چاہتا تھا بینوں کے لیے والدین کے لیے کہ کم از کم پاکستان میں کجنوالے جیسے شہر میں ہماری ایک چھت ہمیں نصیب ہو جائے میری بینوں کی شادی ہو جائے وہ یونان آیا اس نے مزدوری کی محنت کی زمیندارے کا کام کیا بہت سخت محنت کی آصف نے کچھ پیسے جمع کیے کچھ گھر بیجتا رہا دن رات دو دو شفٹوں میں اس نے کام کیا جب اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تو پھر وہ مزید بہتری کیلئے جو ہم سب کی یہی روٹین ہوتی ہے وہ یونان سے اٹلی آ گیا وہ بھی اس کا ایک سفر تھا جس طریقے سے یہاں پر لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہنگری سے کراسکر آسٹریہ سلوینیا کروشیا پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے گزر کر لوگ جو جنہیں کہتے ہیں وہ ترکین وطن اٹلی آتے ہیں وہ اٹلی آ گیا اٹلی میں اس نے پولیٹیکل سٹے اپلائی کی اس دوران اسے گھر کی پریشانیاں بھی تھی یہاں کے بھی جو علاق تھے پہرل اس نے کسی نہ کسی کھر بھی پبلی چھیتا کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کا زندگی کا مقصد کیا ہے تو وہ محنت مزدوری کرتا رہا دونوں طرف تو اللہ تعالی نے بھی اس کی مدد کی اسے جو اس کا پولیٹیکل سٹے کا کیس تھا وہ پاس ہو گیا وہ پاس ہونے کے بعد اسے پانچ سال کی سجورنوں ملی جب اسے سجورنوں ملی تو جو انسان محنت کرنے والا ہوتا ہے اسے کام بھی مل جاتا ہے اسے ایک اچھا کام مل گیا تو اس نے بلونیا میں رعائش سوری اس نے بلونیا میں رعائش اختیار کی پر وہ نزدیک دوسرے شہر میں کام کرتا تھا کچھ حالات بہتر ہوئے تو اس نے وہاں پر گجرانوالا میں اپنے جو گاؤں ہیں وہ دیرے پر رہتے تھے لیکن گاؤں میں اس نے آٹھ مرلے زمین خریدی چودہ لاکھ ربے کچھ پیسے دیئے کچھ پھر چونکہ باہر آ گیا تھا تو کوئی عزیز و حدکار جو بھی اس علاقے کے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کی مدد کی اور اس نے وہ جگہ خرید دی جگہ خریدنے کے بعد اس کی قسطیں دے تیرہ یا جو نیٹا ہوا تھا وہ اس نے اس جگہ کے پیسے مکمل کیے اور پیسے مکمل کرنے کے بعد آصف کا اپنا والدین کا اور بینوں کا ایک ہی خواب تھا کہ ہمارا گھر بن جائے اس گھر بنانے کی وہ تیاریاں کرنے ہی تھا کرنے لگے ہی تھے کہ بلکہ جب زمین کے پیسے پورے ہوئے تو اس نے جو پہلے پیسے بیجے ہیں پچھلے مہینے میں ایک دن صبح کام پہ جا رہا تھا سائیکل پہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ آصف کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا بلکہ وہ شہید ہو گیا اس لیے کہ رزق حلال این عبادت ہے اور رزق حلال کے لیے اس سائیکل پر مزدوری کرنے جا رہا تھا اس کے ایکسیڈنٹ میں وفات ہوئی اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے اس کے والدین کو عوصلہ سبر دے والدین کا کلوتا بیٹا چھ بینوں کا بھائی اس کے آپ گھر والوں پہ اندازہ کر سکتے کہ کیا بیٹی ہوگی جب انہیں یہ اطلاع ملی داستان جو ہے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کہ محمد آصف کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جو یہاں کی روٹین ہے جو مقامی ادارے ہیں انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطے کرنے شروع کر دیئے کہ یہ پاکستانی تو ہے لیکن ہمیں اس کا کوئی وارث مل جائے کوئی ایسا رشتہ دار کو ایسا دوست کو ایسا کیمیونٹی لیڈر کو مل جائے جو ہمیں اس کے آگے کا پروسس بتا سکے اس سے آگے ہمیں لے کر جا سکے تو انہوں نے جس سے بھی رابطہ کیا چونکہ آصف کا کوئی رشتہ دار اٹلی میں موجود نہیں تھا جو بھی کہتا ہوں زیادہ لوگ یہی کہتے کہ ہم نہیں جانتے دوسرا اس طرح کے چکروں میں پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ اگر ہم نے ایک دفعہ آگے ہو گئے تو پھر یہ ساری ذمہ داری لینی پڑے گی اور پاکستان تک بھیجنے تک کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سب آپ دوستوں کو پتا ہے کوئی وارث بننے کے لیے تیار نہیں تھا آہستہ آہستہ جب بات شروع ہو گئی پھر اس کے گاؤں کے لوگ بھی آگے دوسرے بھی پتا ہوا تو وہاں پر ہر شہر میں ہی لیکن مہدنہ اور بلونیا میں جو انشورنس کی کمپنیاں کام کرتی ہیں انہوں نے اخبار سے خبر دیکھ کر ایک مختلف وکیلوں نے ایک کلیم ٹو ڈے ہے دوسری کمپنیاں مختلف پاکستانیوں سے رابطے کیے کہ یہ اس طرح پاکستانی فوت ہوا ہے تو اگر آپ اس کا ہمیں کیس دے دیں تو اہمہ آپ کو اتنے پرسنٹ دیں گے جب وہ شروع ہوا تو بہت سے لوگ درمیان میں پڑھنا شروع ہو گئے کم از کم تین چار کو تو میں ذاتی طور پر دیں گے ان لوگوں نے اس کے لیے کوشش شروع کر دی ہو سکتا ہے ان کے جذبات تھچے ہی ہوں نیک ہی ہوں لیکن اس دوران تین چار پانچ لوگوں نے مجھے بھی ٹیلی فون کال کی انفرمیشن لینے کے لیے ڈیڈ باڈی کا کیا ہوگا کیسے جائے گی کونسلیٹ کے معاملات کیا ہے یہ ہے وہاں اور میرے پاس جو انفرمیشن تھی وہ میں دیتا رہا پرسو شام کو مجھے کال آئی ہمارے ایک دوستیں ملان سے قاسم ہنگرہ صاحب رات کو تقریباً ساتھ سڑھے ساتھ ہوئے ہوں گے اٹلی میں یا آٹھ ہوئے ہوں گے تو میری ان سے بات ہوئی انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح میرے ایک عزیز ہیں بڑے قریبی ہیں ان کی ڈیتھ ہو گیا بلونیا میں تو میاں صاحب آپ ہماری علپ کریں جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے اس کے معاملات میں بھی اور میت پاکستان بھی جوانے کے لیے تو میں نے انہیں قاسم انجرہ صاحب یقیناً میری بات سن رہے ہوگے میں نے انہیں واضح الفاظ میں کہا کہ یہ آج آپ کا چوتھا پانچوہ مجھے ٹیلی فون ہے جو اس سلسلے میں ہے تو یہ ایک کفر پر لڑائی ہو رہی ہے تو چونکہ سیکل ایکسیڈنٹ میں لڑکا پھوت ہوئے تو یہ مسئلہ ہے پیسو کا اگر تو آپ بھی اس کے بارش بننا چاہتے ہیں اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے آپ پلیز کسی اور کام کر لیں تو مجھے فون کر لیں لیکن اس سلسلے میں میں آپ سے مذرتی چاہتا ہوں پھر انہوں نے اس چیز کا پتہ تھا انہوں نے کہا میں نے آپ کو فون کی ہے میرا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے میرے وہ قریب کے ہیں جاننے والے ہیں ان کے والد صاحب نے مجھے کال کی اور ان کے والد صاحب کو بھی کالیں جا رہی ہیں کہ اس سلسلے میں تو وہ بھی ڈسٹرب ہیں تو آپ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ میں رہنمائی بھی نہیں کر سکتا آپ بہتر یہ ہی ہے کہ بلونیا چلے جائیں وہاں پر جو کیمیونٹی لیڈرز ہیں یا کانسلیٹ کا نمبر لے لیں ان سے رابطہ کریں آپ کر لیں جہاں پر میری ضرورت ہوئی مجھے بتا دیجئے گا لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں وہ آپ جانے اور آپ کا کان جانے انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب آپ فون بند کریں لڑکے کے جو والد ہیں وہ آپ کو کال کرتے ہیں آپ ان سے بات کر لیں اور مہربانی کریں انہیں آپ کو گائیڈ لائن دیں جو ساجد محمود صاحب ہیں لڑکے کے والد پندرہ بیس منٹ بعد ان کی کال آگئی مجھے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح قاسم منجرہ نے نمبر دی ہے مجھے اور میں آپ سے اس سے جائیں پھر انہوں نے بڑی تفصیل سے میرے ساتھ بات کی میں وہ تو ظاہر ہے والد تھے وہ یقیناً رو رہے تھے اور میرے بھی جو ہے وہ آسو تھم نہیں رہے تھے ان کی باتیں سن سن کے کہ کن حالات سے وہ گزرے کن کس طرح ان کی بیٹیاں جوان ہیں اور پانچ پینوں کا کلوتا بھائی ہے اور اٹلی میں فوت ہو گیا ہے اور یہاں پر اس کے جو کیس کے اتھارٹی لیٹر ہے یا پاور اف اٹارنی ہے اس کے لیے کس طریقے سے فون کیا جا رہا ہے انہیں مجھے بہت تکلیف ہی پھر میں نے اپنی سمجھ اپنی سوچ کے مطابق انہیں بتایا کہ آپ اس طریقے سے کرنے پہلے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اٹالین ایمبیسی میں جائیں اور اگر آپ ہفتہ داس دن ڈیٹ باری لیٹ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو ویزا لے دیتے ہیں صبح وہاں پر کہہ دیں گے یہاں سے ایمبیسٹر کو ڈیٹ بارڈی ریسیب کرنے کے لیے آئے گی وہ اس بات پر اگری ہو گئے لیکن اس میں ایک اور پرابلم آگئی کہ جب یہ ساری بات فائنل ہوگی تو انہوں نے کہا میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے پاسپورٹ نہ ہونا کہ مسئلے کے بعد آپ پھر دوسرا آپشن میں نے انہیں یہ دیا کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں نا ایک ہے دو ہے تین ہیں ان سب کو متفقہ طور پر بنا دیں پاور افٹار نہیں دے دیں آپ ان پر اعتماد کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک کریں گے آپ کا قرار اور دوسرا کونسلیٹ کو انوالب کر لیں یا امبیسی کو انوالب کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ سب کو پتا ہے کہ اس طرح کے دو تین واقعات پہلے بھی ہو چکے اٹلی میں جب کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے ایسے آدھسات میں تو ایک دو واقعات کا تو مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ ان کی فیملیز کو اونے پونے پیسے دے کر باقی پیسے جو بھی جس کے پاس آتھارٹی لیٹر تھا اس نے لے لیے پھر انہوں نے متفقہ طور پر تین لوگوں کو جن میں اکرام باٹ صاحب ہیں اور سرفراز باٹ صاحب ہیں ایک عرفان صاحب ہیں ان کو متفقہ طور پر انہوں نے آتھارٹی لیٹر دی ہے اور قاسم انجرہ صاحب جو ہیں وہ اس کی نگرانی کریں گے اور تاکہ جو بھی کیس کا فیصلہ ہو اور ان کی جو انشورنس کی امانت ہے ان والدین تک بلکل صحیح طریقے سے پہنچ جائے اللہ کرے صحیح ہو اب کانسلیٹ کو انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے ہمیں امید ہے کہ کانسلیٹ ان کی مالی مدد کرے گی اور میت پاکستان بھیجوانے کا جو معاملات ہیں وہ بہت جلد کلیر ہو جائیں گے یہ ایسی بات ہے کہ اب میں بہت سارے جو الفاظ ہیں وہ کھول کے بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا داستان ہے لیکن اتنی آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم پردیس میں آ چکے ہیں یہاں پر سارے ہی کچھ تو بڑی بڑی فیملیز بھی آباد ہیں لیکن کچھ میری طرح بھی ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہے کوئی کم از کم فیملی کا ممبر یا رشتے دار نہیں ہے تو کوئی اس طرح کا اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو انسانیت کے ناتے کوشش کریں کہ کام ٹھیک ہو یہ نہیں کہ جس دن اس کے ایکسیڈنٹ ہوئے اس دن وارس کوئی نہیں تھا اخبار میں خبر آئی کوئی کسی کو پتا نہیں تھا اور جب وکیلوں نے فون کیا تو پھر چھ سات وارس نکل آئے اور کام کرنا شروع کر دیا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ خود اسے سمجھ لیں کہ یہ کتنی دردناک بات ہے اور اس والد پہ کیا گزری ہوگی جو پاکستان میں چھے اس کی بیٹیاں ہیں ایک اس کا بیٹا تھا وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے اسے کیا پتا تھارٹی لیٹر کیا ہوتا ہے کہ اس کیا ہوگا پیسے ملیں گے نہیں اس کی تو ساری دولت تھی جو اس کی دنیا تھی وہ تو اس بیٹے کے ساتھ ختم ہو گئی ہے پھر ہم انہیں ٹیلی فون کر کے اس طرح کے کریں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے مجھے نہیں میرے کہ میں آپ کو اپنے دل کے جذبات جو ہیں وہ کس طریقے سے بتا سکیں تو ہم سب میں بھی اس میں شامل ہوں جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ بھی اس چیز کا خیار رکھے خاص کر کے کمیونٹی لیڈرز جو ہیں مختلف سیاسی سماجی جو تنظیمیں اس طرح کا جب کوئی حادثہ ہو جائے کوئی پوت ہو جائے تو ہر شخص مالی مدد نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ اس کی انوالمنٹ ضرور ہونی چاہیے اسے دیکھنا چاہیے کہ کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے تو اتنا ہی کافی ہے میں یہ ان کے جو گھر کے علاہت ہیں وہ آپ دیکھیں عاصف کے یہ اس کا گھر ہے اس سارے عمل میں میرے ساتھ وہاں سے جو ان کے چیئر میں نے یونین کونسل کے عمران باٹسا وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے اور میں ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور جس طرح کی میری دو تین دن سے وہ رابطے میں جس طرح کے وہ جذبات یا جس طرح کی وہ سوچ رکھتے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اٹلی سے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے سیاستانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اتنے بے لاؤس اتنے مخلص اور اتنے اچھے ہیں کہ میرے پاس ان کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں انہوں نے سائن کاغذات پاکستان پہنچنے تک وہ میرے ساتھ اندازہ ہوا ان کے رابطے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد وہاں سے کافی دور رہتے ہیں وہ ان کے گھر جاتے ہیں گھر جا کر ان کی مطلب والدین کو گلے لگا کر روتے ہیں وہ باقی بھی لیکن صرف یہ ہے کہ عرفان باٹ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاسم منجرہ صاحب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں اور مجھے اس دکھ کے ساتھ یہ خوشی بھی ہے کہ ہماری کیمیونٹی میں قاسم منجرہ جیسے لوگ شامل ہیں جو واقعی مخلص ہیں جو نیکی کے جذبات سے مالا مال ہیں اور اتنا اس طریقے سے انہوں نے کام کیا میری باتیں جو میں نے ان سے سخت باتیں کی انہوں نے محسوس نہیں کی بلکہ فوری طور پر انہوں نے آصف کے والد کو ٹیلی فون نمبر دیا اپنے چیئرمن یونین کونسل کے کو میرا نمبر دیا انہیں میرے ساتھ رابطے میں کیا اور باوجود ان کے کہنے کے انہوں نے جو ہے اس کے آثارٹی لیٹر پر اپنا نام یا اپنے دسخط نہیں کروائے بلکہ اپنی ذمہ داری لی کہ میں اس کی نگرانی کروں گا اور ہم انشاءاللہ سب مل کر اس کی نگرانی کریں گے اور جو آصف کی امانت ہے وہ اس کی بینوں کو انشاءاللہ ضرور دے صرف اتنی بات کہ اگر آپ میں سے کوئی دوست بہت زیادہ ایسے کیسز میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں باقی بھی جتنے کیمیونٹی لیڈر ہیں میری ان سے ایک تست بدستہ گزارش ہے اور جو کیمیونٹی لیڈر نہیں ہے جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی کہ اگر وہ پچاس سو یورو بھی دے سکتے ہیں بیس پچیس بھی دے سکتے ہیں تو اس کے والد کو بیجیں ان کا نمبر مجھ سے لے سکتے ہیں ان سے بات کریں انہیں بیجیں تاکہ جو آصف کا خواب تھا آصف جو خواب لے کر آیا تھا تو اس کا دو کمرے کا گھر بن سکے کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر دو تین ہزار یورو ہو جائے تو اس کے دو کمرے بن کے چار دیواری بن جائے گی اور وہ اپنے گھر جا سکتے ہیں اپنے گھر رہ سکتے ہیں اس کے والد بینوں کی اس کی شادی کر سکتے ہیں اس کی بینوں کی شادی میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یہاں سے تو پتہ نہیں پیسے ملیں نہ ملیں کب ملیں کتنا عرصہ لگے کس طریقے سے پہنچیں گے لیکن جب تک نہیں پہنچتے ہمیں بیسیت عورسیز پاکستانی ایک کردار ادا کرنا ہوگا اور جو سننے والے ہیں جہاں تک بھی ایسے عورسیز کی آواز پہنچا سکتے ہیں وہ ضرور پہنچائیں کہ اس طرح عورسیز پاکستانی کے لیے گورنمنٹ پاکستان کا ہے تحریک انصاف کی حکومت کا ہے جو ان لوگوں سے ممبرشپ کے پیسے لیتی ہے اٹھارہ اور چھتیس یورو جو عورسیز کے پیسوں کو معیشیت کی ریڑ کی اڈی کہتے ہیں وہ ان کیسز میں کیا کر سکتے ہیں کیا کیا ہے کیا کوئی قانون سازی کیا جو پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی ڈیڑھ سال ہو گئے تو ہم عمران خان صاحب سے بھی کہتے ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ گبرانہ نہیں اب ہم نے گبرانہ شروع کر دی ہے تو ہمارے لیے کچھ کریں ہمیں بھی انسان سمجھے ہمیں بھی عورسیز پاکستانیوں کو بھی ایک انڈیسٹریل کی طرح انڈیسٹریل سٹیٹ کی طرح ٹریٹ کریں ہمیں ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کریں ہماری جو عورسیز کی عبادی ہے وہ پاکستان کے صوبے جو آپ نے بنائے ہوئے پنجاب چھوڑ کر باقی صوبوں سے زیادہ ہے تو اگر آپ ہمیں ایک صوبے کی طرح ٹریٹ کریں اور ہم جو بہت سارا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں جو محیشت کی ریڈ کی اڈی جس کو کہتے ہیں اس میں سے کچھ پیسے ہمارے لیے لگا دیں اس میں سے جو فنڈز آپ نے نکالے ہیں اوپی ایف کھاتی ہے عورسیز منسٹری کھاتی ہے ایک سنگل ون کام عورسیز پاکستانیوں کے لیے آئی تک کوئی سکولوں میں کوٹا نہیں کوئی مرنے والے کے لیے کچھ نہیں اولڈ ایڈ بینیفیٹ جو پاکستان کا کوئی کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے عادثات میں حکومت پاکستان ہمارے عورسیز پاکستانیوں کی مدد کرے بہت شکریہ سب دوستوں کا آج میں آپ سے یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اگر آپ کو میری باتیں ٹھیک لگیں ہیں تو میرا یوٹیوب چینل لائک کریں یا ڈس لائک کریں بے شک نہ کریں لیکن خدا کے لیے خدا کے لیے اپنے ارد گرد نظر رکھیں اور اس طرح کے واقعات کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں بہت شکریہ میری طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کا امی و ناصر ہو خدا حافظ السلام علیکم